کتنے دنیا میں پیسے لوگ آئے ہیں عربوپتی آئے ہیں تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے کتنے لوگوں کو آپ جان کرتے ہیں اس ملک میں کتنے عربوپتی آئے ہیں چلے گئے ہیں سوزیلنڈ میں ان کے بینک مر گئے ہیں ان کے پیسے ہی سوزیلنڈ میں رہ گئے ہیں کتنے آئے ہیں کوئی دنیا میں یاد کرتا ہے کسی کو کتنے پرائیم منسٹر آئے ہیں پرائیم منسٹر میں کہی ابھی دیکھتا ہوں کی فنکشنز کے اندر بچاروں کو پوچھتا کوئی نیکونے میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہوں کیونکہ پوچھتا تو اس کو ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے اور اللہ تو اس کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے لوگوں کے لئے کچھ کرتا ہے جو انسانیت کے لئے کچھ کرتا ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے نام تو اس کا ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں پانچ وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانگتا رحمانہ رحیم ہے تھی لیکن آپ مانگتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی وہ کون تھے وہ پیغمبر تھے سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لئے ہر رجل نماز مانگ پڑھتے ہیں وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کو پر اللہ نے نعمتیں بکشی جن کے لئے آج ہم مرنے کے لئے تیار ہیں کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے ہیں آج بھی ہم مرنے کے لئے تھے آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں ہم اپنے نبی کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیں ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا تو ان کا راستہ کیا تھا سارے پیغمبر جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لئے آئے تھے وہ سوشو ایکنومک جسٹس کے لئے آئے تھے حضرت موسیٰ جو فیرون تھا اس کی فیرونیت کے خلاف آئے تھے انصاف کے لئے آئے تھے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے ایک غزہ اسلام نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جویش کلرجی تھی جو جویش ایلیٹ تھی اس کے خلاف آم آدمی کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہاں بھی بڑا امیر امیر تھا اور غریب غریب تھا تو آپ کا جو مقصد ہے جس طرح ابن خالدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے انصاف کے لئے کھڑے ہوئے یہ سارے پیغمروں کا بھی یہ مقصد تھا یہ آپ کا بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لئے آئیں